ہیلو گوستلی آرمی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ایکسپلین کروں گا سیٹن سرونٹ نام کی ایک مووی کو جو کی حالی میں ریلیز ہوئی ہے اور ایک ضروری بات کی جیسا کہ آپ اس پاپ اپ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 50% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ اس سے کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اگلی ویڈیوز بنانے کے لیے کیونکہ جب آپ چینل پر پروگریس دیکھتے ہیں تو آپ کو کام کرنے میں کافی مزا آتا ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک لڑکی کیٹی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گھر پر آئی ہوئی تھی کیٹی کو اس کی موم کا میسیج آتا ہے کہ وہ ڈینر پر گئی ہے اور آنے میں لیٹ ہو سکتی ہے تو کیٹی آرام سے سو جائے کیٹی گھر کے اندر جانے لگتی ہے بہت وہ اپنے گھر کے باہر ایک ماسک پہنے ہوئے ویڈیو کو نوٹس کرتی ہے وہ ماسک پہنا ہوا آدمی کیٹی پر نظر رکھ رہا تھا اور کیٹی اس سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو کر اندر چلی جاتی ہے گھر کے اندر آ کر کیٹی سو جاتی ہے اور ہم اس ماسک پہنے ہوئے ویڈیو کو کیٹی کے گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں کیٹی کو سوتے ٹائم اپنے باہر والے روم سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی مدر گھر پر واپس آ گئی ہے اور وہ باہر چیک کرنے کے لیے جاتی ہے باہر کیٹی کو اس کی مدر نہیں ملتی اور وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور سیلف ڈیفنس کے لیے اپنی کیس لے لیتی ہے اب وہ ماسک پہنا ہوا ویڈیو کیٹی پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور کیٹی اس کو کیس سے ہرٹ کر کر باہر بھاگ جاتی ہے کیٹی اپنی کار کے پاس جاتی ہے بھر اس کی کیس تو اندر ہی رہ گئی تھی جس سے وہ روڑ پر ہیلپ کے لیے بھاگنے لگتی ہے اب وہ ماسک پہنا ہوا ویڈیو کیٹی کا پیچھا کرتا ہے اور کیٹی گلاس کٹ سے زخمی ہو کر روڑ پر ہی گر جاتی ہے اور وہ ویقتی وہاں پر آ کر اب کیٹی کو بہوش کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم دو دوستوں یعنی کی جیمز اور ٹائلر کو دیکھ پاتے ہیں جیمز اور ٹائلر کیٹی کے فرنڈز تھے اور وہ اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے ایس وہ اچانک سے ہی ڈسابیئر ہو گئی تھی اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مر چکی ہے جیمز اور ٹائلر ایک پارٹی میں آتے ہیں جہاں پر وہ اپنے باقی سکول کے دوستوں کے ساتھ میں انجوائے کر رہے تھے ٹائلر اور جیمز نشے میں ہو جاتے ہیں اور جیمز کی ٹی شرٹ پر کوئی بیئر گرا دیتا ہے جس کو صاف کرنے کے لیے جیمز واش روم کے اندر جاتا ہے اب واش روم کے اندر جیمز کو اس کی کلاس میٹ جین ملتی ہے جو کی ریسنٹلی ہی ریہیب سینٹر سے آئی تھی ایس وہ الکوہول ایڈکٹیڈ ہو گئی تھی جیمز اپنی ٹی شرٹ چینج کرتا ہے اور جین اور جیمز آپس میں بات کرتے ہیں اور جین وہاں سے جانے لگتی ہے جہاں پر وہ اپنے بائی فرنڈ کے پاس میں جا رہی تھی نائٹ آؤٹ کے لیے جیمز اب اور ڈرنگ کرنے لگتا ہے اور سو جاتا ہے اب تبھی ٹائلر آ کر جیمز کو جگاتا ہے اور اس کو وہاں سے چلنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ وہاں پر پولیس آنے والی تھی اور تبھی جیمز کو جین کا بیگ ملتا ہے جو کہ وہ واش روم کے اندر ہی بھول گئی تھی اور وہ اس کو لے جاتا ہے جین کو دینے کے لیے اور وہ دونوں ہی لوگ اب باہر آ جاتے ہیں اب باہر آنے پر وہ دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کہیں اور ہی آئی ہوئی تھی اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں اب جیمز یہاں پر ٹائلر سے یہ بولتا ہے کہ ان کو جین کا بیگ پاس میں ہی جین کے گھر پر دے دینا چاہیے اور وہ دونوں جین کے گھر پر جاتے ہیں لگتے ہیں پولیس کے جانے کے بعد میں جیمز اور ٹائلر آپس میں بات کرتے ہیں کہ شاید سے جین کے ساتھ میں کچھ ہوا ہوگا اور اس بات کو پتہ کرنے کے لیے وہ دونوں ہی جین کے گھر کے اندر جاتے ہیں اب گھر پر ان دونوں کو جین کی مدر میسس بکر ملتی ہے جو کی جین کے لیے پریشان تھی میسس بکر ان دونوں کو اندر بلا لیتی ہے اور اندر وہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں یہاں پر جین کی ماں اس کے گھر نہ آنے سے کافی پریشان تھی کیونکہ ریسنٹلی ہی وہ ریہیب سینٹر سے آئی تھی اور وہ اس کی کافی فکر بھی کر رہی تھی جین اور ٹائلر ان کو سمجھاتے ہیں اور میسس بکر ان کو جین کی ایک بائی فرنڈ برائن کے بارے میں بتاتی ہے کہ شاید سے برائن نے جین کو کچھ کیا ہوگا کیونکہ وہ جین کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا اب ٹائلر یہاں پر برائن کو جانتا تھا بہت وہ میسس بکر کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا یہاں اور ہینگ آور کی وجہ سے جیمز کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ واش روم میں جا کر وہ میٹنگ کرنے لگتا ہے اب جیمز واش روم میں تھا کہ تب ہی اس کو کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ آواز جین کی ہو سکتی ہے اب یہاں پر میسس بکر کو پتا چل گیا تھا کہ ٹائلر اور جیمز نشے میں ہیں اور وہ ان دونوں کو اس کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے اور وہ دونوں نشے میں ہیں تو شاید سے ان کے کان بج رہے ہوں گے اب یہ سب سنکر ٹائلر اور جیمز میسس بکر کے گھر سے چلے جاتے ہیں باہر آنے پر ٹائلر اور جیمز اب جین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ برائن کے پاس شاید سے جین سیف نہ ہو اور ٹائلر یہ بولتا ہے کہ اس کے پاس برائن کا نمبر ہے اور وہ اس کو کال کر کے جین کے بارے میں پوچھتا ہے ٹائلر اب برائن کو کال کرتا ہے اور برائن کال پک کر کے سڑل نہیں کال کو کٹ کر دیتا ہے ٹائلر جیمز سے یہ بتاتا ہے کہ برائن یوزولی کال کٹ نہیں کرتا اور کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے کیونکہ ٹائلر نے کال پر ہلکی سی آواز سنی تھی کسی لڑکی کی جیمز اور ٹائلر اب برائن کے گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کا گھر سکول کے پاس میں ہی تھا اور وہ لوگ لفٹ لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں برائن کے گھر پر ان دونوں کو کرتے ہیں وہ دونوں ہی پیچھے کے دروازے سے گھر کے اندر انٹر کرتے ہیں اور ایک نائف لے کر آواز کی ڈائریکشن میں آگے بڑھتے ہیں جو کی گھر کے بیسمنٹ سے آ رہی تھی بیسمنٹ لائٹ آن کرنے پر وہ لوگ برائن اور جین کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ہورر مووی دیکھ رہے تھے اور وہ آواز جو تھی وہ مووی کے اندر سے ہی آئی تھی اب برائن اور جین ان دونوں پر بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور جیمز یہ بتاتا ہے کہ اس کو جین کی فکر ہو رہی تھی اور اس لیے ہی وہ یہاں پر آئے ہیں جیمز جین کو اس کا بیک دے دیتا ہے اور جین یہ بولتی ہے کہ وہ اپنی مدر کے پاس میں نہیں رکھنا چاہتی تھی اور آج کی رات وہ برائن کے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنا فون آف کر لیا تھا جیمز جین کو بتاتا ہے کہ مسس بکر بہت زیادہ پریشان ہے جین کے لیے جس پر وہ یہ بولتی ہے کہ اس کی مدر تھوڑی پاگل سی ہے اور آج رات وہ اس کو سیکریفائس کرنے والی تھی جیمز اور برائن کو یہ سن کر شوق لگتا ہے اور جین یہ بتاتی ہے کہ اس کی مدر ایک سیٹن ورشیبر ہے اور وہ کسی طرح کا ڈیڈلی ریچول کرنے والی تھی جین پر اور اس نے جین کو باندھ کر بھی رکھا ہوا تھا گھر کے اندر اب ایک فلیش بیک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسس بکر نے جین کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور وہ اس کو کھانا دیتی ہے جین گصے میں کھانا فیک دیتی ہے اور اپنی مدر سے یہ بولتی ہے کہ وہ یہ سب نہ کرے جس پر مسس بکر یہ بتاتی ہے کہ وہ جین کو پیوری فائی کرنا چاہتی ہے اور آج وہ اس کے لیے ایک ریچول بھی کرنے والی تھی جین اب واش روم جانے کے بہانے سے گھر سے بھاگ جاتی ہے جین اب آگے یہ بتاتی ہے کہ وہ پولیس کو بھی انفارم نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے ڈیڈ کے گائب ہونے پر اس نے پولیس کو یہ بتایا تھا کہ مسس بکر نے ہی اس کے ڈیڈ کو مار دیا ہے بٹ باڈی نہ ملنے پر پولیس کو جین کی کہانی جھوٹی لگی تھی اس لیے دوبارہ پولیس اس پر ٹرسٹ نہیں کرے گی اب یہ سب سن کر جیمز اور ٹائلر کو یقین نہیں ہوتا اور جیمز یہ بتاتا ہے کہ جین کی بہن جو گھر پر ہے وہ بھی پرابلم میں ہو سکتی ہے یہ سن کر جین یہ بولتی ہے کہ اس کی بہن دوسری جگہ پر رہتی ہے اور یہاں پر صرف جین اور اس کی مدر ہی رہتی ہے جین کی یہ بات سن کر جیمز یہ بولتا ہے کہ اس نے کسی لڑکی کی آواز سنی تھی واش روم میں اور ٹائلر نے بھی سیم آواز سنی تھی وہ لوگ اب یہ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسس بکر نے کیٹی کو اپنے گھر میں کرنیپ کر کے رکھا ہوگا اور کیٹی کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو کیٹی کو بچانا چاہیے کیٹی یہاں پر ان کی کلاس میٹ تھی اب وہ سب کیٹی کو بچانے جاتے ہیں جہاں پر برائن اور جین سکول میں جین کا فون آن کر دیتے ہیں تاکہ مسس بکر کال کو ٹریس کر کے وہاں پر آ جائے اور جیمز ٹائلر کے ساتھ گھر میں جا کر کیٹی کو بچا سکے جین اپنا فون آن کر کے سکول کے بیچ میں رکھ دیتی ہے اور برائن کے ساتھ سائیڈ میں ہی چھپ جاتی ہے گھر پر جیمز اور ٹائلر نظر رکھ رہے تھے اور مسس بکر جین کا فون ٹریس کر لیتی ہے اور وہ کسی کو اپنے ساتھ چلنے کا بول کر گھر سے نکل جاتی ہے ٹائلر میسج کر کے برائن کو مسس بکر کے نکلنے کی خبر دے دیتا ہے اور جیمز کے ساتھ گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کو لون میں ایک ریچول کے لیے تیار جگہ ملتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مسس بکر سچ میں ہی سیٹن ورشپر ہے اور وہ دونوں گھر کے اندر کیٹی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں یہاں سکول میں مسس بکر اسی ماسک پہنے ہوئے ویقتی کے ساتھ میں آتی ہے جس نے کیٹی کو کٹنیپ کیا تھا اور وہ سکول میں جین کو ڈھونڈنے لگتی ہے مسس بکر کو جین کا فون مل جاتا ہے اور وہ اس سے برائن کو کال کر دیتی ہے جس سے برائن کا فون رنگ ہو جاتا ہے اور اس کی لوکیشن مسس بکر کو مل جاتی ہے اب مسس بکر ماسک پہنے ہو ویقتی کو جین کو لانے کا آرڈر دیتی ہے اور وہ جین کو ڈھونڈنے لگتا ہے ماسک پہنے ہوئے ویکتی کو جین اور برائن مل جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے جہاں پر برائن ماسک پہنے ہوئے ویکتی پر اٹیک کرتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھوڑی سی لڑائی کرنے کے بعد میں وہ برائن کا ایک ہاتھ اکھاڑ دیتا ہے اور جین برائن کو بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے بٹ وہ برائن پر ایک نائف سے اٹیک کر کے برائن کو وہیں جان سے مار دیتا ہے اور جین کو پکڑ کر لے جاتا ہے اب یہاں پر میسیس بکر جین اور ماسک پہنے ہوئے ویکتی کے ساتھ میں سکول سے گھر جانے لگتی ہے گھر پر اب جیمز اور ٹائلر کو کوئی بھی نہیں ملتا اور وہ دونوں باہر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کو بیسمنٹ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے وہ دونوں بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور ان کو ایک لاغڈ روم ملتا ہے ٹائلر اس روم کی کیز ڈھونڈ کر جیمز کو دیتا ہے اور روم کے اندر دیکھنے پر ان کو کوئی اور نہیں بلکہ کیٹی بندی ہوئی ملتی ہے اب اس سے پہلے کی وہ کیٹی کو چھڑا پاتے کہ میسیس بکر وہاں پر واپس آ جاتی ہے اور وہ دونوں ہی روم کو لاک کر کے وہاں سے باہر نکلنے لگتے ہیں گھر کے اندر آنے پر میسیس بکر ماسک پہنے ہوئے ویکتی کو کیٹی کو لانے کا بولتی ہے اور وہ کیٹی کو لینے جاتا ہے جہاں پر اس کو جیمز کا فون مل جاتا ہے جس سے جیمز نے پولیس کو بلانے کی کوشش کری تھی اب ماسک مین فون اور کیٹی کو لے کر اوپر آتا ہے میسیس بکر نے جین کو بھی وہیں پر باندھ کر رکھا ہوا تھا اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ ریچول کے لیے ایک پیور سول کا سیکریفائس دینا ضروری ہوتا ہے سیٹن کو اور وہ کیٹی کو سیکریفائس کرنے کے لیے ہی پکڑی ہوئی تھی اب یہاں پر میسیس بکر یہ بھی ریویل کرتی ہے کہ جین کے ڈیڈ کو اس نے ہی مارا تھا اور ریزن صرف اتنا ساتھا کہ وہ میسیس بکر کو سیٹن ورشپنگ کرنے سے روک رہے تھے جین یہ پوچھتی ہے کہ اس کی بہن کے اوپر ریچول کیوں نہیں کیا جا رہا جس پر میسیس بکر یہ بولتی ہے کہ اس کی بہن اپنی لائف میں ٹھیک کر رہی ہے اور صرف جین ہی اپنی لائف میں مہزڈ اپ ہے اور اس لیے اس پر ریچول کیا جا رہا ہے ٹائلر اور جیمز گھر کے بہاری چھپ کر جین اور کیٹی کو بچانے کا پلان کر رہے تھے کہ تبھی پولیس سائرن کی آواز آتی ہے جیمز کا کال کنیکٹ ہو گیا تھا تبھی میسیس بکر کے گھر پر ایک کوپ آتا ہے اور وہ ماسک مین کو جین اور کیٹی کو چھپانے کے لئے بول دیتی ہے وہ جا کر کوپ کو اٹینڈ کرتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ شاید اس کے فون سے گلتی سے کال لگ گیا ہوگا اور گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ یہاں پر نا ٹک کرتی ہے کہ جین ابھی بھی گائے بہر وہ بہت دکھی ہے کوپ اب گھر کے اندر آ کر تھوڑی تلاشی لیتا ہے جہاں پر اس کو ماسک مین جین اور کیٹی کو پکڑے ہوئے مل جاتا ہے اب اس سے پہلے کی کوپ یہاں پر کچھ بھی کر باتا کہ اس سے پہلے میسیس بکر اس کو پیچھے سے سٹیپ کر کے مار ڈالتی ہے میسیس بکر جین اور کیٹی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوپ کی واکی ٹاکی پر ایک میسیج آتا ہے جس کو وہ ماسک پہنا ہوا ویکتی اٹینڈ کرتا ہے اور وہ کوپ کی آواز میں ہی ریپلائے کرتا ہے دیٹ مینز کی یہ نورمل انسان نہیں ہے میبھی یہ میسیس بکر کے ریچول سے بنایا ہوا کوئی زومبی یا پھر کوئی کٹ پوتلا ہوگا یا پھر یہ کوئی ڈیمن بھی ہو سکتا ہے جس کو اس نے قید کیا ہوگا خیرہ میسیس بکر جین اور کیٹی کو باہر دے کر آتی ہے ریچول پرفارم کرنے کے لیے اور جیمس اور ٹائلر اس پر نظر رک رہے تھے تاکہ ٹائم آنے پر وہ ان کو بچا سکے ماسک مین کیٹی کو ریچول والی جگہ پر سٹیپ کر دیتا ہے اور میسیس بکر اپنا ریچول کرنے لگتی ہے جین اپنی موم کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی بٹ میسیس بکر کچھ بھی نہیں سنتی ریچول کرتے ٹائم وہ جین کے ماتھے پر ایک الٹا کروس بنا دیتی ہے یعنی کی سیٹن ورشپنگ کے لیے اب وہ کیٹی کو سٹیپ کر کے مارنے ہی والی تھی لیکن تبھی جیمس اور انتظار نہیں کر پاتا اور وہ جین کے پاس میں جاتا ہے میسیس بکر اس کو دیکھ لیتی ہے کہ تبھی وہاں پر ٹائلر آتا ہے جو کی میسیس بکر کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے بچ کر بھاگتا ہے لیکن تبھی ماسک پہنا ہو ویقتی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے ماسک مین اب ٹائلر کو مارنے لگتا ہے اور جیمس اس کو بچانے وہاں پر آتا ہے لیکن وہ اس کو ہرا نہیں پاتے اور جیمس وہاں پر گر جاتا ہے جہاں پر ماسک مین ٹائلر کا سر اکھار دیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے جین اب اپنی مدر سے بچ کر کیٹی کو چھڑا دیتی ہے یہاں پر جین کی مدر کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس نے کیٹی کو سیکریفائس نہیں کیا تو سیٹن ان سبھی کو لے جائے گا لیکن یہاں پر جین اپنی ماں کی نہیں سنتی اور کیٹی پولیس کو کال کرنے کے لیے اندر چلی جاتی ہے اور جین جیمس کے پاس جا کر اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اب جیمس اس ماسک مین سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور جین کی ہیلپ سے وہ اس کو مار دیتا ہے یہاں پر اس کا بلڈ جو تھا وہ بلیک تھا یعنی کی پک کا یہ کوئی کٹ پوتلا یا پھر ڈیمن ہوگا یا پھر یہ کوئی ڈیمن انٹیگریٹڈ ہیومن بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم کو ایکزورسسٹ سیریز میں دکھایا گیا تھا لیکن اب اچانک سے ہی جین پزس ہو جاتی ہے اور اس کے پاس برائن آتا ہے برائن اسے بات کرتے کرتے بلاسٹ ہو جاتا ہے اور پھر ٹائلر بھی اس کے پاس میں آ جاتا ہے جو کہ یہ بولتا ہے کہ وہ پیور ہو چکی ہے اور اب وہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی اور ٹائلر بھی وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے اب جین کے فادر بھی اس کے پاس میں آتے ہیں جو جین کو یہ بولتے ہیں کہ جین نے سب ٹھیک کرنے کے لئے کوشش کری اور کچھ بھی ٹھیک نہ ہونے پر جین کی گلتی نہیں ہے اور تب ہی وہ بھی بلاسٹ ہو جاتے ہیں بسیکلی یہاں پر جین جو تھی وہ سپیرٹ ورلڈ میں تھی لیکن اب ایسا کیوں تو اس کا انصر یہ ہے کہ جین کے پاس کیٹی آتی ہے جس کو دیکھ کر یہاں پر جین شوکڈ ہو جاتی ہے اور وہ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ مری کیسے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اسلی پتے ہم ایک فلاش بیک میں دیکھتے ہیں کہ میسس بوکر نے کیٹی کو گھر کے اندر پکڑ لیا تھا جب وہ پولیس کو انفارم کرنے گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے اس کو مار دیا تھا یعنی کہ وہ جو ریچول والا سیکریفائس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اسی کاران سے جین یہاں پر سپیرٹ ورلڈ میں پہنچ گئی تھی اب یہاں پر جین اس سے اپنی ماں کی حرکتوں کے لئے معافی مانگتی ہے اور کیٹی جین سے یہ بولتی ہے کہ جین اس کی فیملی کا خیال رکھے اور تب ہی وہ بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے اب تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ میسس بوکر کو جیل لے جاتی ہے اب سرڈلی ہم جین کو برائن کے گریف پر دیکھتے ہیں اور وہاں پر برائن آتا ہے برائن یہاں پر جین سے گصہ تھا کہ جین نے اس کو بولا دیا اور وہ جین کو چوک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی جین کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ مطلب یہ ایک نائٹ میئر تھا اور یہ نائٹ میئر جین کو ایک مہینے سے آ رہے تھے یعنی کی اس رچول اور اس حادثے کو ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا جین جیمز کے ساتھ تھی اور جیمز اس کو یہ بولتا ہے کہ اس کو نائٹ میئر کیوں نہیں آتے جس پر جین یہ بولتے ہے کہ جین کی گلتی سے لوگوں کی جان گئی ہے اس لیے اس کو نائٹ میئر آتے ہیں اب تب ہی گھر کے دور پر نوک ہوتا ہے اور اس کو باہر ایک پارسل ملتا ہے تب ہی جین کے پاس میں ایک کال بھی آتی ہے اور وہ اس کال سے ڈر جاتی ہے جین یہاں پر جیمز کو پارسل دکھاتی ہے اور پارسل میں کسی اور کا نہیں بلکہ میسس بکر کا ایک نوٹ تھا جس میں وہ جین سے انتظار کرنے کے لیے بول رہے تھی اور رچول والا نائف بھی تھا مطلب کی میسس بکر یہاں پر جیل سے بھاگ چکی ہے اور اب وہ جین کے پیچھے ہے اور بوم یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو بیسیکلی یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جین کی گندی عادتوں کو چھڑانے کے لیے اس نے کیٹھی کا سیکریفائس کر دیا تاکہ سیٹن یہاں پر اس کی گندی عادتوں کو چھڑا سکے اور میرے خیال سے ایسے سیکریفائسز وہ بہت ٹائم سے کرتی آ رہی ہوگی اور کیا پتہ کی وہ ماسک مین جو تھا وہ اسی کا پتی ہوگا جس کو اس نے کسی ڈیمن کے ساتھ میں انٹیگریٹ کر دیا ہوگا اور وہ اس کے لیے کام کرتا ہوگا کیونکہ وہ سیٹن کو کافی ٹائم سے سیکریفائسز کر کے خوش کر رہی تھی اب یہاں پر جو جین تھی وہ کافی زیادہ اڑیل تھی اور وہ اپنی الکوہول ڈرنکنگ ہیبٹ سے باز بھی نہیں آ رہی تھی تو یہاں پر شاید اس لیے ہی اس کو ڈیویل ورشپنگ ایک راستہ لگا ہوگا اب یہاں پر مووی کا جو کونسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا ایکزیکیوشن کافی زیادہ خراب ہے پرسنلی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو یہ ایکسپلینیشن دیکھ کر ہی سنتوشٹ کر لیجے اب مووی بلکل بھی مت دیکھنا اس مووی کی سب سے بری بات مجھے یہ لگی کہ بیک راؤن میں ایک اینوائنگ سا میوزک چلتا رہتا ہے جو کی مطلب پوری ہی مووی کو خراب کر دیتا ہے اگر اس مووی کے اندر پروپر ایفیکٹس ڈالے جاتے اور اس کا ایکزیکیوشن بڑھیا ہوتا تو یہ مووی بڑھیا نکل کر آتی لیکن ہاں مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک لو بجٹ ہورر فلم ہے اور اسی ریزن کی وجہ سے یہاں پر ایسا ہوا ہے ای نو آپ کو ایکسپلینیشن اچھی لگ رہی ہوگی کہانی کتنی بڑھیا ہے لیکن مووی بلکل ہی مت دیکھنا تو اگر بس ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیچے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے موسیقی